موسیقی علماء نے بہت جوابات دیئے لیکن حکیم الامت مولانا شرف علی نے ایک تشریح کی اللہ تعالیٰ نے حکیم الامت مولانا شرف علی صاحب سے بیان القرآن میں بڑے علوم سادر کرائے میں علماء اور قدردانوں کو نصیحتاً للہ ولی رسولی وفی صالح عمر کو تاقید کرتا ہوں کہ تفسیر بیان القرآن مولانا شرف علی صاحب کو ارحرز جان اور آئین حیات بلائے زندگی بر اس کے تقدس اور ضرورت سے آگار آئے مولانا نے اس جگہ ایک ترجمہ کیا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ بِهِ کا مرجع قرآن کی طرف ہے قرآن کے ذریعے ان لوگوں سے جہاد کرے زبردست جہاد مولانا نے ترجمہ کیا ہے یعنی تبلیغ عام کرے اور تام کرے عام تبلیغ کرے یہ تبلیغ ہے کہ میں اسٹیو بھیری نہ کھاؤ تبلیغ دیکھا نہ ہی جگھڑے کے لیسے خطوی شروع پہلے وطروں کے بعد نفلے نہ پڑو وطر آخری نماز ہے بائیں ہاتھ سے تسبیحات نہ گئنو صرف دائیں ہاتھ سے حضام کے وقت بیت الحلا مت جاؤ صفوں کی شکل میں بیٹھتے رہو جتنا جل دو سکے بٹھن پٹیاں سیدھی کرو مسجد سے نہ گزرو یہ مرور اور گزرنے کی جگہ نہیں منع ہے لَا يُتَّحَذُ الْمَسْجِدُ مَمَرَّ دائیں اور بائیں کا فرق کرو نمازوں کے بعد سنتیں ہیں اس تسبیحات کے لیے لمبا وقت نہ لو جلدی اٹھو سنت پڑو بعد میں بے شک آپ تسبیحات و لمبی دعائیں مانگئے پانچے اوپر کرو مسبل الازار سے ناراض گی آئی ہے اور نماز دوبارہ پڑھوائی گئی ابودعود کتاب اللباس بخاری کتاب اللباس اللہ ہو اکبر و کبیرہ تبلیغ عام کرے تبلیغ صرف چھے نمبروں کا نام نہیں ہے جب وہ چھے نمبروں والے آ جاتے سلام علیکم بیٹھو 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 چائے لاؤ بیٹھو بیٹھو میں بھی بات کر سکتا ہوں جی ہاں سیکھنے والے کمیسے صحیح کرو بٹن پٹی ہیں دعائیں بائیں پہ کرو اچھا یہ صحیح نہیں ہے میں نے کہا نہیں یہ دھولٹی ہے آج آپ مغرب کی نماز اس طرح ہاتھ بان کے پڑھو مان لوں جھا گڑی آل سنت کا شعار ہے بائیں ہاتھ پہ باننا چاہیے جھا میں نے سمجھا کہ یہ دائیں ہاں یہ دائیں ہے لیکن اور کاموں کے لیے گڑی بائیں پر ہے کوئستانی کے حوالے سے کتاب الحضر والے باہ میں لکھا ہے اور جتنے شروع ہمارے لکھی گئی تیرمیزی شمائل تقریبا سب نے ترجیح دیئے اور مسجد میں جب آ جاؤ تو جوتا پہلے بائیں پیر سے اتارو وہ نیچے رہو اور پھر دائیں سے اتارو مسجد میں داخل کرو اللہ مفتح لی اب وہاں رحمت اک پڑھو صفوں کی شکل میں بیٹھتے جاؤ نہیں رہی کہ جہاں تجھے جگہ مل گئی یہ بیڑ بکریوں کا کھاڑا نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے خانہِ خدا ہے اس کے عذاب سب پر فرض ہے نماز سے پہلے ہاتھ نہ باندو جب اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائے اب ہاتھ باندنے کا وقت آیا ہے یعنی نماز سے پہلے ارسال الیدین سنت ہے ہاتھ کلیں چھوڑنا اور اللہ اکبر کے بعد وَضُّ الیدین ہے وَضُّ الیُمْنَا لَلْيُسْرَا نماز کے بعد تسبیحات کے بہانے مد بیٹھو چھوٹی دعا لاؤ مانتا السلام یا آگے پیچھے کر کے اٹھو سنتوں کے لئے اَلْقِيَامُ الْقِيَامُ الْسُنَّةِ مُتَّسِلُمْ بِالْفَرْدِ مَسْلُونَ نُّرُ لِذَا مَرَاقِي تَحْتَوِي سن لو جواب دو یا سن لو لیکن یہ مناسب نہیں کہ آپ بیت الخلا میں اور آزان ہو جائے آپ نکلے تو ختم ہو چکی اور نہ مناسب